جیتا تھا جے ملل علی باغ نے اور عجی پاور اپنا نیجی پہلا اوور لے کے آیا ہے ان کے کیپٹن نے ان کے ہاتھوں میں گین سوپی ہے سلامی بلے باز کے روپ میں جہنمان کی جانب سے کرن واغمارے اور ان کے ساتھی بلے باز ساحل بھوئی سٹرائیکنگ گین پر ہم دیکھ سکتے ہیں کرن ان کا کھڑے رہنے کا انداز ایک ٹانس کچھ الگ ہی ہے آپ نے اس طرح سے انیک بلے باز دیکھے ہوں گے جہاں اچھی گین کے ساتھ شروعات یہاں پہ زوردار اپیلم رونال ورسول کر ویگیٹ کے پیچھے اپیل کرتے ہوئے مگر گین اور بلے کی کوئی ملاقات نہیں بندی گین کے ساتھ یہاں پہ عجی نے شروعات کی ہے جب بھی اس طرح سے اچھی شروعات ہوتی ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ فرسٹ ایمپریشن ایز ایز لاسٹ ایمپریشن کیونکہ شروعات جب اچھی ہو تو انجام بھی اچھا ہوگا این بھی اچھا ہوگا اس طرح سے آتماوشواس بیلڈ ہوتا ہے کہ ہاں پھر سے ایک بار تھوڑی سی انگلیاں فیری تھی اوورپیچ گین ضرور تھی اسے ایک روس در لائن میڈوکیٹ کے اوپر سے اڑانے کا پریاستہ کرن کا مگر گین بلے کے نچلے سیرے پر لگی اور کارپیٹ کے سہارے شارٹ سویرلے کی دشاہ میں جب تک فیلڈ ہو تب تک ایک رن لینے کا موقع دکش دیوانش دکش دیوانش بھوئیر ینچہ درفے سوورن سندھی آہے ساحل ینچہ سٹھی لگو برچے آ چار چندورتی چار شڑکار مارلے در پاس ہزار روپین زبالدوشک آہا بہت ہی بڑیا گیند شاندار گیند جے پھوار نے کافی پرابیت کیا ہے پوری پرتیو گتا میں اس کھلاڑی نے صحیح معنیوں میں اپنی گنبازی کے روپ میں ہم سبھی کو ربابیت کرتے ہوئے اپنے ٹیم کو ایک یہاں تک جو اڑان انہوں نے حاصل کی ہے یہاں تک جو پہنچ گئے ہیں اس میں بہت بڑا یکدان رہا ہے پھر ساحل سرویش مرونال اسی طرح سے اکٹا ہو کر گیارہ کھلاڑیوں کا کھیل ہے یہ جی ہاں پھر سے ایک بار باہر جانے والی گیند کے ساتھ چھٹکانی کرنے کی کوشش کر رہے تھے گے نیبلے کا اندروں نے سیرا لیا وکیٹ کی پر کے دستانوں میں گین جا کے تھم چکی ہے رن لینے کی کوئی گنچائش نہیں چاروں طرف پریکشک ہمیں نظر آ رہے ہیں کرکیٹ کے دیوانے کرکیٹ کو چاہنے والے آنس لگائے بیٹھے ہیں کہ ایک پھر سے ایک بار زبردستہ میچ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اسی میدان پر اس کے پہلے ہم نے کارٹر فائنل کا میچ دیکھا تھا جو کہ انتیم گیند تک پہنچا تھا انتیم گیند کے اوپر رن چاہیے تھے ایک اور وہاں پہ اکشہ ارثات مونیا نے وہ ایک رن نکال کر اپنے ٹیم کو جیت دلائی تھی پانچ گیندوں میں اجائے نے اب تک تین گیندیں بندی کی ہے حالانکہ اس مرتبہ ایک وائیڈ گیند کو ملا کے دو رن سکور کارڈ پر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے جہنمان فقیر باڑا جی ہاں اس مرتبہ میڈوی گیند میں فیلڈر تینات ہے بہت بڑیہ فیلڈنگ وائی باب کاملے وہاں پہ موجود تھے وائی باب کاملے کہاں چھوڑنے والے تھے یہ کیچ ایسی کے ساتھ یہ پہلا چھٹکا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے جہنمان فقیر باڑا تھوڑی سی یہاں پہ لڑکڑاتی بھی نظر آ رہی ہے ٹیم کیونکہ ان کے سلامی بلے باز ساہل آؤٹ ہونے کے بعد اب یہاں پہ دوسرے بلے باز کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوگی کیونکہ ماتر تین اوور کا یہ ماچ ہے اور پہلی پانچ گیندوں میں ماتر دورن اور ایک سلامی بلے باز بیک ٹو دی پیبلین اسی بیچ دوسرے بلے باز آیا ہے دھیرج دھیرج بھی لمبے ہٹ لگانے کے لیے بڑے شاٹ کھیلنے کے لیے جانے جاتے ہیں اٹھارہ نمبر کی جرسی پریدان کے ہوئے حالانکہ ٹیم کے مکھے پروڑا سدسیا اور مطر منڈل کے ایک مکھے گھٹک کے روپ میں بھی انہیں پہچھانا جاتا ہے امپائر سے گارڈ لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیکھئے کس طرح سے یہاں پہ فیلنگ سجائی گئی ہے لانگ آن میڈوی کے ڈیپ سکوئر لیک اسے کے ساتھ ساتھ سیمہ لکہ کے نزدیک ڈی پوائنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے لانگ آف کی دشاہ میں ایک فیلڈر یعنی پانچ فیلڈر سرکل کے باہر اجائی کی انتیم گین اپسٹم کے باہر ٹپا کھانے کے بعد اور باہر جا رہی تھی اس وجہ سے الٹے ہاں سے کھیلنے کا پریاز کیا تھا تھیرج نے مگر گین اور بلے کی صحیح معنیوں میں یہاں پہ ملاقات نہیں تھی اور اسی وجہ سے یہ بندی گین اجائی نے کمال کر دیا ہے اجائی نے لا جواب گین بازی کی ہے انفرک گین بازی کس طرح سے کی جاتی ہے اس کا اتم ادھارن پیش کیا ہے کیونکہ اس آور میں انہوں نے چار گین دے بندی اور ایک وکیٹ چٹکایا اور ماتر دوراں خرچ کیے ہیں حالانکہ یہ میچ سیمی فائنل کا میچ ہے یہاں سے جو جی دے گا وہ سیدھا انٹیم میچ میں پرویش کرے گا فائنل کھیلنے کا موقع ملے گا مگر جی ملار علی باغ نے کافی پرباویت کیا ہے ینگ سٹر کی لادی ہے یوہاں کی لادی ہے نو جوانوں کی یہ ٹیم ہے اور ان کی شکتی ان کی یکتی اس وجہ دیکھیں یہ دیکھئے سرویش اس سرویش نے کافی پرباویت کیا اس سرویش نے ہی یہاں پہ ہیٹرک اپنے نام کرنے کا کارنامہ انجام دیا تھا اسی کے ساتھ ساتھ ایک میڈن اوور بھی کیا تھا پہلا میڈن اوور کرنے والے سرویش گیند بازی کی مارک پر پہلی گیند حالانکہ فلائٹڈ گیند تھی اوور پیچ گیند تھی اسے ڈرائیو کیا تھا ایک رن کے لیے تین رن سکور کارڈ پر جی ہاں اس پر دبا آؤٹسائیڈ دیا آسٹرم ٹپا کھانے کے بعد اور باہر کی طرف نکال دیا مگر امپائر جی نے اسے وائٹ قرار دیا ہے وائٹ کے روپ میں ایک اتریق طرح یہاں پہ ملے گا رنوں کی سنگیہ ہو چکی ہیں چار رن ایک وکیٹ کے نقصان پر سائل آؤٹ ہونے کے بعد دھیرچ اور کرن کو پوری طریقے سے ذمہ داری اپنے کندوں پر اوڑنی ہوگی جی ہاں یہاں پہ اچانک گیند اچھلتی ہوئی دکھائی دی اور امپائر جی کی طرف سے وائٹ کا پھر سے ایک بار اشارہ آج کے دین کا یہ پہلا میچ ہے سرویش کا اور اس وجہ سے تھوڑی یہاں پہ لائن آن لین پانے کے لیے انہیں دکت پیش آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ بیک ٹو بیک دو گیندیں انہوں نے وائٹ کی ہے کلملا کے تین دن اب تک سرویش نے خرچ کیے ہیں یہ وہی گینباز ہیں جنہوں نے اس بیجان وکیٹ کے اوپر جہاں پہ بلے بازوں نے گینبازوں کے چھکے چھڑائے ہیں اس بیجان وکیٹ کے اوپر میڈن اوور کرتے ہوئے کمال کر دیا اور کل ملا کے بارہ وکیٹ اپنے نام کرنے والا یعنی سب سے ہائیسٹ وکیٹ ٹیکر گینباز سرویش اب گینبازی کر رہے ہیں پھلٹ آس گین اسے کھیلا ہے ہوا میں مگر ڈیپ سکوئر لیگ میں میڈ وکیٹ کے بیچ میں فیلڈر تینات ہے سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں اور اسے کی ساتھ بڑا سنکٹ اور سنکٹ کی گھڑی جہنمان فقر پاڑا ٹیم کے اوپر آتی ہوئی بہت بڑا مسئلہ مگر مسئلہ یہ نہیں کہ مسئلے کا حل کون کرے مسئلہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے پہل کون کرے پہل کرنا ہوگا کیونکہ کسی بھی حالت میں آپ کو تین اوور میں تیس رن تو یہاں پہ جوڑنے ہوگی تب جا کے ایک اچھا میچ ایک اکاٹے کی ٹکر اور ایک سنگرش ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن بلے باز آیا ہے سویش واغمارے دونوں بھائی ہیں جس طرح سے سٹیو واغ اور مارک واغ کو ہم نے دیکھا انتر راستی استر پر کھیلتے ہوئے ایک ساتھ جہاں چھیک گینتی سرویج کی پھر سے ایک بار ہوا میں لہراتی بھی گئی انٹپا کھانے کے بعد توڑی سی اندر کی طرف ڈریپ ہوئی مگر اسے فلک کرنے کی کوشش میں چھوک گئے تھے شارٹ سکوئر نے خالی تا اس کا فائدہ ملا دونوں بھی بلے بازوں نے اپنے چھوڑ بدلے اور ایک رن مکمل کرتے ہوئے رنوں کی سنکھیا کو پہنچا دیا ہے چھے رن دو وکٹوں کے نقصان پر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے جانوان فقر بارا اور گن بازی کرتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں سرویش جوکی جی ملار علی باگ کی جانب سے ان کے اس ٹیم کے اونر سابیر شیخ بھی یہاں پہ موجود یہ ہے ان کی خاصیت اور یہ ہے ان کی کلات مقدہ یہ ہے ان کا کوشلیہ کرے تو کھیا کرے کیونکہ ان کی گیندیں بیچ بیچ میں جس طرح سے جمپ لیتی ہے باؤنس ہوتی ہے بلے باز بلکل سمجھ نہیں پاتے اور یہی یہاں پہ ہمیں نظر آیا بندی گیند کے ساتھ فیس ایک بار سرویش اپنے لئے میں لوٹتے ہوئے جی ہاں سلوور ون گین دیمے ہاتھوں سے کھیلنے پر مجبور کر دیا کرن کو کرن نے بہت ہی خوبصورت ڈرائیو میں تو تبدیل کیا مگر وائیڈیش لانگ آف میں اجے کی بہت ہی بڑیہ فیلڈنگ اور اسی وجہ سے ماتر ایک ہی رن پر سنتوش کرنا پڑے گا سات رن سکور کارڈ پر لگ چکے ہیں دو بکٹوں کے نقصان پر دوسرا اوور پرگتی پر تین اوور کا یہ مقابلہ ہے سیمی فینل کا یہ میچ ہے اب یہاں پہ تھوڑی سی فیلڈنگ میں تبدیل ہی ہم دیکھ سکتے ہیں لانگ آف کے فیلڈر کو سرکل کے اندر یہاں پہ تینات کیا ہے اجے کو میڈ آف کی دشاہ میں اور ایک ڈیپ کور تینات کیا ہے جی ہاں اس میں تبا اوٹسائیڈ دی آف سٹم بہت زیادہ باہر پھر سے ایک بار بھٹکے سرویش اسی اوور میں یہ تیسری گین وائٹ کرتے ہوئے وائٹ کے روپ میں ایک اتریک طرح پھر سے ایک بار جڑے گا علی باغ تحصیل میں کرکیٹ کا آئیوجن کیسا ہو کرکیٹ کے لیے وکیٹ کیسی ہو کرکیٹ کے لیے میدان کیسا ہو اور کرکیٹ کے لیے جو کرکیٹ کے دیوانے ہیں ان کو بیٹھنے کا انتظام کیسا ہو اگر یہ دیکھنا ہے تو آپ کو فقیر بڑا میں آنا ہوگا اور جائے ہنوان فقیر بڑا کا یہ ٹورنمنٹ کا انہوان ایچ رنوں کی بہت سکت ضرورتی اور چوکہ آ چکا ہے اس چوکے کے ساہتہ سے رنوں کی سنگیا ماتر بارہ رن دو اوور کی سماپتی ہو چکی ہے بارہ گیندوں کا کھیل ہو چکا ہے اور چھے گیندے ابھی بھی شیش ہے کیا ان چھے گیندوں میں دیکھیں کرن ابھی بھی موجود ہے کرن بڑے شوٹ لگا سکتے ہیں ان میں وہ دھمک وہ کشمتہ وہ قابلیت ضرور ہے مگر کیا یہاں پہ گیند باز جو کی لگاتار ہم نے دیکھا پورے دن جائے منلار کے سبی گیند بازوں نے بلے بازوں کو چاروں خانے چیت کیا اسے ایک بار ویراج ویراج کی یہ گیند کو کھیل دیا ہے لوف کیا ہے خالق شیطر ہے وہاں پہ وائیڈی شلونگ آب سی مارکا کے باہر گیند یہ پہلا چوکہ کرن پہنچے پانچ پر اور ٹیم کا سکور ہے سو لارن سکسٹین فلس اپ ٹو ویگٹس اسی طرح سے بڑے شٹوکی تلاش ہے بڑے شٹوکی سکت ضرورت ہے ویراج پیرے کر یہ دیکھئے ان یوہا کے لاریوں نے اس ویگیٹ کو بھلی باتی پہچانا ہے سمجھا ہے اور اسی کے تحت یہاں پہ گن بازی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ تیز ترار اگر گن بازی کریں گے تو بلے بازوں کو آسان ہوگا اور گن بلے پہ بیچ و بیچ آئے گی اور اسی وجہ سے سلوور ون گین دھیمی ربطار کی گین لیک کٹر گین دے یہ دیکھئے اس مرتبہ لیکس کم میڈل سے مخار دیا ہے اور کرن کو بھی میدان کے باہر کا راستہ دکھایا کرن آؤٹ ہنمان فقیر پاڑا کا پردرشن بہت بڑیا رہا تھا اس کے پہلے مگر آج دیکھئے ان کی لڑکڑاتی بھی پاری نظر آ رہی ہے آج ان کا پہلا ہی میچ ہے تھوڑا سا منوائی گیانک دباؤ انہوں نے لیا ہے مگر اس منوائی گیانک دباؤ کو دور کرنا ہوگا اس کو اس کو ہٹانا ہوگا اس سے پرے ہونا ہوگا اور اکھل کر یہاں پہ بلے بازی کرنی ہوگی بے جھجک اور بے دھڑک بلے بازی کریں جی ہاں پھر سے ایک بار زوردار اپیل اور پک بدا کے روپ میں بیک ٹو بیک مسلسل یہ دوسرا ویگٹ اور ایک بلے باز جائیں گے میدان سے باہر پھر سے ایک بار جہاں سولہ رنگ سکورکارڈ پر لگ چکے ہیں مگر ویراج ہیٹریک کی دہلیس پر آ چکے ہیں ہیٹریک کی کگار پر کیا ہیٹریک ویراج اپنے ہاں نام کریں گے کیونکہ ہر ایک ایک انباز کا سپنا ہوتا ہے کہ کسی پرتیو گتا میں میں بھی ایک ہیٹریک کروں کیونکہ ہیٹریک جو بھی گنباز کرتا ہے اس کا آتماویشواس چرم پر جاتا ہے آتماویشواس بڑھتا ہے اس کی پہچان بنتی ہے اور ایک دب دبان نرمان ہوتا ہے بلے بازوں میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے ویراج کو یہ سنیرا موقع ہے مگر بلے بازوں کو چاہیے یہاں پر بڑے سٹروک کیونکہ ماتر دو گیندے آنا باقی انتیم اوور پرگتی پر سولہ رن ہو چکے ہے جیسے میں نے کہا کہ کم سے کم آپ کو تیس تک پہنچنا ہوگا یہاں سے دو بڑے سٹروک اگر آتے ہیں تو آسانی کے ساتھ اٹھائیس تک آپ پہنچ سکتے ہو اور اسی وجہ سے دو سٹروک بہت ضروری بائے ہاتھ کے بلے باز سٹائکنگ گیند پر روحن جی ہاں ڈانسین ڈاؤن دے بگیٹ تھوڑا سا آگے آ کر فرنٹ بڑھ پر کھیلنا چاہتے تھے مگر پرک لیا تھا آگے آتے ہوئے دیکھا تھا ویراج نے اور اسی وجہ سے اپنی گیند بازی میں پریورتن کیا انہوں نے اور گیند کبھی سے ہم دیکھ رہے پہلے سے کہ یہ ٹپا خانے کے بعد باہر کی طرف نکل رہی تھی مگر جیسے ہی بائے ہاتھ کے گیند باز آئے ٹپا خانے کے بعد اندر کی طرف ارثات بائے ہاتھ کے بلے باز کے لیے کٹر گیند بہت ہی بڑیہ گیند بندی گیند کے ساتھ پھر سے ایک بار یہاں پہ فینش کیا جی ہاں لگا تار دو گیند یہاں پہ انہوں نے بندی کی ہے اور ویراج نے اس ور میں کافی پربابت کیا پہلی گیند پر چوکہ آیا تھا تب ایسا لگ رہا تھا کہ کم سے کم دس بارہ رن تو آسان کے ساتھ آئیں گے مگر لگا تار انتیم پانچ گیند یہاں پہ بندی آ چکی ہے دو ویگٹ بھی انہوں نے اس ور میں چٹکا ہے کل ملا کے سولہ رن سکورکارڈ پر لگ چکے ہیں جیتے کے لئے ماترہ سترہ رن چاہیے جی ملار علی باق کے لئے جی ملار علی باق کو حالانکہ انتیم میچ کھیلنے کا سنیرہ موقع ہو سکتا ہے مگر سوال نشان یہی ہے کہ جی ہنمان فقر بڑا کے جو گیند باز ہے کیا یہ ڈیفینڈ کر پائیں گے سولہ رن دیکھئے کبھی کبھی لو سکورنگ میچے بھی بہت بڑیہ ہوتی ہے رومانچت کرنے والی ہوتی ہے اور ایسا ہی یہ میچ ہو یہ ہم سبھی کرکیر کے دیوانی چاہیں گے اور جہنمان فقر بڑا کے سبھی گیند بازوں کو میں یہی کہوں گا کی آپ کا آپ کی زندگی کا سر و سرشت یہاں پہ سپیل اگر آپ ڈالتے ہو تو یہ میچ بھی آپ جیت سکتے ہو اس میچ کو جیت کر اتحاس رشنے کا آپ کے پاس سنیرہ موقع ہے جب لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ہارنے والے ہو اور اسی وقت اگر آپ جیتے ہو تو آپ کا بول بالا ہوگا آپ کی چرچہ ہوگی میچ جب تک شروع ہوتا ہے تب تک میں آپ سبھی کو فیر سے ایک بار لے چلوں گا میرے ساتھی کمنٹر نینات قدم کے پاس دھنیوار دھنیوارد یاسین سر آتا مان پایلت تا انتیم ٹپیات ہیس پردھا آدھیلے پڑ پا تویں ایک مہتوپن لڑت تا انتیم ٹپیات کونٹ تا سنگا کرن 11 ڈھالکن سنگا بروبر دون ہاتھ کریلیا ساتھی تا سامنا سیمی فریل چی مہتوپن لڑت تا سامنا ایک بازولا یجمان سنگ جنمن فکر پڑا دوسرا بازولا آہی تو منجے جے ملہار ڈالی باغ سنگ ناری پکتا کول جین کو جی ملہ ریل باک سنگھانی گولندتا رکان در نیڈی تا چا گولندتا نیڈی سارت ترون ورد پیلا شٹکات ایک کس دھاؤ دیلی گولندتا دھجین یاد دون دون دھاوا دیت ایک ویکٹ پر پکیلی سرویش شرسو شرک آئی سمیشن یا شٹکاتی دھا 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 ایک ویکٹ پر پکیلی شرا علیہ ورہی ایک حدث کیا ہے جمعہا ہے سوڑا ہے سوڑا دھا وقلہ واصل آب را فقط لاغ کشا پراک کرے جے ملوار آلی باغ کا سنگ کرتو ہے یاسین سر جسا پڑ مانا لات لو سکوریگ میچس می جوڑی کومنٹری کے لیے سمال چن کے لیے جاستی جاست لو سکوریگ میچس میں شیوات چینڈو پر انتر انگلی لیے پائی لیت نائنٹی پسنٹر میچس تشاہ ہوتا تھا انا تھا ایک ترفی سامنے ہوتا تھا گولن دیا تھنا پہلے شڑن ساحل پہلے چینڈو ڈرائیو چاہی تھے پٹکا اپنے پاہتو ایک دھاؤو ہیتھے میتے بخیلی دھاؤو ہیتھے دھاؤو کلاک تے گوڑال برسولکر پہلے دھاؤوینے اپنے 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 سنگا چے دھاؤوان چے کھاتو گھڑتو ہے تیسے ساتھیلہ سلوی چاہی بھومی کی تپر پہتو ہے وای بھو اپنے پہتو ہے کرنا دھار ہے وای بھو کاملے سلوی چاہی بھومی کی تاریخ چاہی لیتا ہے پہلے اینک میں تینے پکڑلا ایتھے دور دا پٹکا لگن چاہ پر ایتھے چینڈو ڈشا داخلی زیادہ چینڈو زیادہ سی مارش پارینی مردنے پہلہ چاہ کار موسیقی سنگیہ پات زلیلے ہشہ پہ کچھ گولندری آپ کو شکت نای کرنا ڈھاؤو سنگیہ بششش نیچ ستر دھاؤنچ لکشے گاٹا چاہ جا پہلے شکتا جا ست دھاؤلیا تر ماترا سامنا پہلے اپنے پیس روپات پہلے میل ساہیل اللہ اپنا سروششش شکش شپیلیت کرو لگے گھر سو مایدانا یاچ مایدانا تسر آؤ کے لازاتو کشاپ تکاری گولندری کاری چیتلا مائی کچھ مائی تیا یا ویس مات رو بیوچا بیٹھنا لے لیکن تڑا کی بند پھٹکا چند سیمار شپار شتکار ڈال ویس مات رو بیٹھنا لے لیکن تاک کردہ ہواتا تو کوئی تین چین میں تاک کردھا تو ایسا چندو آنے ایتے ویڈا ایف وقت کا ایتے چار شید میں سامنا چا نیکا لابن پہتو ہے آنے انتیم فرید دھگڑک مارتو ایتوں مجھے چھا جائے ملال علی باقا سنگ ابھی نندان یا سنگا چھا آنے یا سامنا تیل سامنا چا مان کری آنے یا سامنا چا مان کری تو جنی آنے یا سامنا چا مان کرتا تو مجھے گول انداز عجیب آور نکی چیکا شٹکا تینے دون دھاکار چکا دکھ بگٹ پراپ تکیلی آج اپلا پارتو شی گن ساڑی ایچے سامنا چا پورسکار گن ساڑی ایچے نان پی کرن ساڑی اکرن 11 سال کن سنگا چا کرن دھا رہا آنے تیاد برو بر جے ملہ آری باک سنگا چا کرن دھا موسیقی